بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کوئی ویلوگ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک ٹرک شیئر کرنے لگیوں کہ اکثر ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہم پراتھے وغیرہ بنا رہے ہیں تو توے کے اوپر نا بہت سی یہ گریز سی جم جاتی ہے تو بلکل سیمپل سے لیمن میکس کے ساتھ نا یہ جتنی بھی اس کے طوے کے اگلی اور پچھلی سائٹ پہ گریز لگی ہوئی ہے اس ساری کو ہم نہ کلین کریں گے صرف اس کے لیے نا ہم نے لیمن میکس کا استعمال کرنا ہے کسی بھی سوڈے اور سرکے وغیرہ کا یا لیمن کا استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے نا چولے پہ طوے رکھ کے اس کو پکانا ہے کیونکہ آکے گرمی ہے تو گرمیوں میں تو یہ ٹرک نا بلکل بھی کام تو کرتی ہے لیکن نا گرمی میں اتنا کھڑا نہیں ہوا جاتا کہ ہم لوگ نہ چولے کے آگے کھڑے ہو کے اتنی دیر اس کے کورا گھڑتے رہیں تو اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ نا سیمپل سے ایک ٹرک شیئر کروں گے آپ لوگ اس طرح سے اپنا توا کلین کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ کتنی جلدی سے ساف ہو جائے گا تھوڑی محنت تو ہے لیکن بہت اچھی طرح سے یہ ساف ہو جاتا ہے تو پہلے یہ جس کے اوپر لگا ہو میں نا یہ گریز سی جو نرم نرم ہوئی ہوئی ہے تو اس گریز کو نا ہم نے چھوڑی کی مدد سے کھرچ لینا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر جتنا بھی یہ گند وغیرہ لگا نا یہ آسانی سے ساف ہو جائے اس پہ کافی ٹائم تو لگا ہے مجھے کیونکہ صفائی کی کوئی بھی چیز ہونا تو وہ نیٹنس مانگتی ہے تو یہاں پہ چھوڑی کی مدد سے پہلے میں اس کو جتنا اچھی طرح سے میرے سے ممکن ہو سکے گا نا اس کو پہلے چھوڑی کی مدد سے ہم کھرچ لیں گے اور پھر اس کے اوپر پانی لگا کرنا ہم سیمپل سا اس کے اوپر لیمن میکس کا سابون کی جو ٹکی ہوتی ہے نا اس کو ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے پھلا لیں گے اگر ٹکی نہیں بھی ہے تو آپ جو ہم عام برطن دونے والا سابون استعمال کرتے اسی کے ساتھ آپ میں اس کو پھلا لیں گے اور بالکل ایک انٹ کا ٹکڑا لیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے ساف کر لیں گے کیونکہ کھانے پکانے والی چیزیں تو اس لئے انٹ کا ٹکڑا نہ ساف ہی ہونا چاہیے تو اب اس کے اوپر نہ دبا دبا کے جتنی آپ کی محنت ہے نا اب آپ اس کے اوپر رگڑ رگڑ کے اس کو ساف کر لیں کیونکہ یہاں پہ جو بھی کام ہوگا نا ہماری حمت کا ہی ہوگا اچھی طرح سے ہم اس کو رگڑیں گے ویسے تو اگر آپ لوگ کا تواہ کم ہوگا نا گندہ مطلب یہ جو اس کے اوپر گریس وغیرہ تو یہ جلدی ساف ہو جگہ لیکن کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی تو اس کو نا میں نے کافی زیادہ اس کے اوپر کافی دنوں سے اس کو ساف نہیں کیا تھا تو گریس وغیرہ لگی زیادہ لگی ہوئی تھی تاکہ نا ویڈیو میں اچھی طرح آپ لوگ کو کلیئر ہو جائ تو اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو واش کر کے دوبارہ اس کے اوپر سابون لگاتے جائیں گے اور اسی مرلے کو نا ہم تین سے چار دفعہ کریں گے یا تب تک کریں گے جب تک ہمارا نا تواہ بالکل کمپلیٹ ساف نہیں ہو جاتا تو اسی طرح سے لیمن میکس لگائیں گے اور اس کو انٹ کے ساتھ رگڑتے جائیں گے اور پھر ہم اس کو واش کریں گے پھر ہم دوبارہ کریں گے اسی طرح سے اس پرسیجر کو ہم بار بار روپیٹ کریں اور یہ طریقہ آپ لوگوں نے نون سٹیک کی طوے کے اوپر بلکل بھی نہیں کرنا یہ لوہے کا طوے اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹرک شیئر کری یہ لوہے کے طوے کی ہی ہے تو لوہے کے طوے کو ہی ہم اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں نون سٹیک کی کو آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا نہیں تو نون سٹیک کی طوے کا آپ لوگوں کا حشر ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو لائنیں پڑ جائیں گی ان کو پھر کلین کرنا ناممکن ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر دوبارہ اس پروسیجر کو میں نے روپیٹ کر لیا اور یہا پہ دیکھیں جی کافی حد تک جو اس کے اوپر گریس وغیرہ لگی ہوئی تھی نا وہ ساف ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی مجھے یہ کمپلیٹ کلین نہیں لگ رہا تو میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کے اوپر نا لیمن مکس لگا کے اور دوبارہ اس کو انٹ سے ساف کروں گی اور اس پروسسس کو میں نے نا چھے سے ساتھ دفعہ روپیٹ کیا اور یہاں پر دیکھیں یہ توا کتنا اچھی طرح سے نا نیٹ اور کلین ہو چکا ہے اب ہم اس کو سیمپل سے نا سابون کے ساتھ اچھی طرح سے آگے پیچھے سے اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جی یہاں پر الحمدللہ جی بہت اچھی طرح سے ہمارا توا کلین ہو چکا ہے آپ اس ٹرک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس نے ورک کیا ہے یا نہیں میرے پاس تو یہ دیکھے تب آپ اس کا کتنا نیٹ اور کلین ہو چکا ہے بس جی یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ